اسلام علیکم میں ہوں زفر اقبال زفر اور آج میں اپنی لائف کا ایک پہلا انٹرویو ایک ایسیٹیو کے ساتھ پولیس کے جو اللہ افسران ہے ان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ عوام کو پنجاب پولیس سے اپنے دکھوں کا مدعوہ کرنے کے حوالے سے جو کارکردگیاں اس میں آسانیاں پیدا ہوں اور یہ عوامی جذبات کی ترجمانی پر مکڑی ایک پروگرام ہے ہمارے ساتھ رائیونڈ تھانا سیٹی کے جو ایسیٹ جو ہیں سید سکلینگ شاہ صاحب ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو باتیں اہل علاقہ کو سننے میں آئیں ایک یہ کہ سابقہ ماضی میں یہ اپنے یہی پہ جب تھے تو ایک بندے نے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کی اور اسے حراست میں لیا یعنی کہ انہوں نے زمین فروشی سے انکار گیا یہ بات جو تھی وہ ہمارے لیے ایک باعث فخر تھی اور رائیونڈ کی تاریخ میں ایک منفرد کردار رکھتی تھی کہ وہ پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی تھی دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے تھانا رائیونڈ سیٹی اور پھر کچھ عرصہ یہ تھانا کانا میں بھی رہے وہاں پہ انہوں نے اپنے متحد تمام جو اہلکار تھے انہیں کٹھا کر کے قرآن مجید کے اوپر یہ حلف لیا تھا کہ کوئی بھی بندہ ایسیچو صاحب کے نام پر کسی سے کوئی پیسہ نہیں لے گا نہ میں رشوت لینے پہ قائل ہوں نہ میں لینا پسند کرتا ہوں نہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میری ذمہ داری ہے اس میں میرے انڈر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ رشوت لیں اسی قسم کی بھی عوام کو نقصان پہنچانے والی پنجاب پولیس کے طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو اس پر انہوں نے ایک گہری نظر بھی رکھی اور ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے ان کی اسی کاوش کو ایک منفرد انداز کو جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ ہے وہ تبدیلی جو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے سیست کلین شاہ جیسے بازمیر لوگ موجود ہیں جو اپنی قابلیت سے غریبوں کی دادرسی کرتے ہیں اور قانون اور پاکستان نے جتنی بھی عوام کے لیے راہنمائیاں رکھی ہیں آسانیاں رکھی ہیں بہتریاں اور بلائیاں رکھی ہیں انہیں عوام تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جس سے ہمارا معاشرہ ایک نکھار کی طرف جا سکتے ہیں شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آج ہمارے ساتھ اپنے گفتگو کے لیے جس طرح سے آپ آمادہ ہوئے تو ہم اس کے لیے آپ کے بہت شکر بزار ہیں شاہ جی کتنا عصہ ہو گیا ہے آپ کو اس میک میں کے اندر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے مجھے کم بیش تیس ساتھ ہو گئے ہیں میک میں کوئی اس میں نے کہا یہ صحیح برچی ہوتا تو تیس ساتھ مجھے ہو گئے ہیں اور میں نے پنگاک موقع فضا میں تھانکی ہے اور انیس سو نارے سے میں مسرسل ریسٹو شپ کا حضا ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچھی کار کردگی تھی کہ آپ کو پرموٹ کر دیا گیا شاہ جی آپ نے کرائم کو روکنے کے لیے دو حکمت عملی بنائی ہے یہ آپ کی سروس کا ایک ایک ایکسپریئنس تھا حکومت کی ہدایت تھی یا محکمے کی کوئی راہ نمائی تھی ہر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے جو چنور ہیں تو اس میں سکون ہو لوگ سکون سے سویں برنظمی نہ ہو ہر افسر بھی جی جاتا ہے کہ جب اس کا مطاعت ایسے چو خاص کا بنیادی کی ایسے چو ہے اور ہر ایسے چو بھی جاتا ہے کہ اس کے راگے میں سکون ہو دکیتی چوری یہ کم ہو منشیات نہ ہو جوہ نہ ہو تو الحمدلہ میں یہ آپ کے صافی بھائی آپ چک کر سکتے ہیں کہ جب سے میں آیا ہوں تو ریوینڈ کے کرائم میں بہت کمی وقت ہوئی ہیں اور اس وقت جو اس سال ابھی جو سیزن گزر رہا ہے سردیوں کا اور کہ سردیوں کے دنوں میں دھونکے دنوں میں ادھر رہی میں بہت وعداد ہوتی ہے لیکن الحمدلہ اس کی ذات کے شکر ہے کہ ہم نے محنت بھی کیے اس کی ذات کے سب سے بھی میرے بھائی اس کی ذات کی ہے تو اس وقت میرے تانے میں الحمدلہ کرائم نہ ہونے کے برابر ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی طرح کی کارکردگی جو ہے وہ معاشرے میں امن اور زکون لے کے آنے شاید جی آپ نے اپنے متحد جو آپ کا عملہ ہے اس کی تربیت کے لیے آپ نے جو کابشیں کی ہیں اور مزید اس پہ جو آپ کر رہے ہیں تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اپنے متحد لوگوں کی ذہنی تربیت کرنا کہ وہ عوام کے ساتھ فاصلوں کو ختم کریں اور اپنے خدمات کے ذمہ داری کو اپنے اندر ہو جا کر رکھیں دیکھیں جی میں جمعیتوں کرتا ہوں تو میں آپ نے مطاعتا ہے کہ کہتا ہوں جو وی ای پی ہے نا اس کا آپ پہر کام بھی کریں اس کو عزت بھی دیں اس کی بات بھی سنیں تو جب میرے مطاعتا کو عزت دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے سمجھا ہے وی ای پی کون ہے وی ای پی وہ بندہ نہیں ہے جس کو کسی سفیل پر بھیجھے کچھ سفارش پر بھیجھے وی ای پی میرے نزدیک وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے گھر سے بھیجھے کہ آپ کا عشو ہے آپ پیسٹوں کے پاس دیں آپ کا کام ہو جائے گا جس کو اللہ تعالی نے بھیجھے اور آپ میرے پاس ایتنے گزار ہیں دیکھ رہے ہیں جو بھی وی پی جو بغیر سفارش کے جو غریب بند آئے گا اس کو محزت بھی دوں گا کچھ لی بھی دوں گا اور اس کا کام بھی پہلے کروں گا یہ ہی ہم چاہتے تھے کہ جو ان کا جذبہ ہے اسی جنون کو ہم عوام کے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں عام غریب لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پر شفارش نہیں ہوتی یا بدقسمتی سے ہمارا یہی ایک سسٹم تھا رشوت کا بھی وہ نہیں ہوتی تو وہ لوگ بڑا درتے ہیں کہ ہم ایسیچو صاحب کے پاس جائیں گے تو کیا ہمارے دل پر خوف پیٹھا رہتا ہے آپ نے عوام کے دل سے اس خوف کو توڑا ہے تاکہ کوئی بندہ غریب سے غریب بندہ بھی وہ اٹھتا ہے آکے کہتا ہے جو مجھے ایسیچو صاحب سے ملنا اور آپ کو اپنی وہ تقلیف بتاتا ہے اور اس پر آپ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس میں مزید صلاحات کے لیے کون سی تجویز دینا چاہیے دیکھیں جی سب سے بہر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ کہ مہتاعتان سے اگر مہتاعتان جو میں میں ان سے اگر کوئی دیمانڈ کروں گا کسی اس کی پٹیپ ڈالوں گا کوئی چیز کی فرمیشت ہوگا تو رامہر اگر بہت کا صلیح ہے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری پوشنگ میں کسی مطاعت نہ ہی تب پر پٹیپ ڈالی ہے نہ کسی حصہ ہی ہے اور ان کو یہی کہا ہے کہ جو قسم مجھے دیں کہ میرے نام میں کوئی پیسہ نہیں ہے کہ نہ میں کسی سے دیمانڈ کروں گا الحمدلہ تو اس جو مطاعت ہیں وہ بھی جس طرح افسر ہوتا ہے ویسی کام کرتے ہیں باقی جو پبریک کی بات ہے اس نے مجھے بہت خوش ہوئی کہ ایک بچے کو کسی نے مارا ہے دکھان پر تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اور مجھے تھپر مارنا تو میں سکرینسہ جب آچھا سوں گا تو یہ مجھے سن کے میں یہ آپ کو معنی آسو آگئے کہ لوگ لوگوں کتنی مجھ پر توقعات ہیں اور انشاءاللہ میں یہ توقعات ہیں تھانے سے ٹاؤٹزم آپ دیکھ رہے ہیں کل ٹاؤٹزم تک میں ہوں تھانے میں نہیں آتا آئے گا انشاءاللہ میری پوشنگ میں جھوٹے پرچے ٹوٹ کرواتا ہے پولیس کو غلط رہا پر ٹوٹ لگاتا ہے میں آپ نے جہاں پر پوشنگ وہ ٹوٹ ہوتا ہے نہیں آنا جاتا اور جو نام نارد ہو گئے جو نام نارد سفید پوشنگ ہیں ان سے بھی میں کوش کرتا ہوں کہ وہ بھی ٹانے نہ آئے عزتدار ہو گئے ہیں شریف ہو گئے ہیں وہ ان کے اتحانہ حاضر ہیں ان کے اتحانہ ہیں ہم تو پردیس ہی ہو گئے ہیں ان کی خدمت کے لیے ہیں اگر ہم نے منشیات پر کنٹرول کرنا ہے تو ان کے بچے صرف ہوں گے ہم نے جوہ پر کنٹرول کرنا ہے تو جارہ کے لوگ پوشنگ جائے ان کے بچے صرف ہوں گے ہم نے کوبہ خانہ پکھانے تو یہ ان کے بچے صرف ہوں گے لیکن میں یہ کام عبادت سمجھے کرتا ہوں منشیات کو پکھانا اس کا کراکہ ہم منشیات کا دیکھیں پوری دس سال کی منشیات دیکھیں اور میری پوری دوس سال کی منشیات دیکھیں یہ برز جاتا ہوگی تو میں نے پکھر کر اندر دے جیے ہوں اور انشاءاللہ میں پہلے دی تحریہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ منشیات کوبہ خانہ جوا جو بیدر کرے گا وہ جے جائے گا اور ان کے میسیج ہی ہے کہ جو ایک دو رہ گیا ہے وہ میرا علاقہ چھوڑ گی کہیں ہو چاہے جائے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے بڑی ایک گہری نظر رکھی اور اکمہ دملی سے آپ نے علاقے کے گند کو صاف کرنے کی جو کوشش کی ہے اس پہ بہت سیئت شہری میں بھی ایک پراؤڈ فیل کرتا ہوں اور میرے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے جو اتنے وسیع پمانے پر اپنے ذرف کو بھی رکھتا ہے سوچ کو بھی رکھتا ہے اپنے کام کو بھی رکھتا ہے شاہ جی آپ کے متحد اگر کوئی بندہ جو ہے عوام کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا یا آپ کی ہدایات کو فالو نہیں کرتا یا وہ اپنی روایتی انداز سے بدنامی کا بائیس پنت ہے تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں جو کہاں جی ہر محاشرے میں سب لوگ ایک جی سنی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں بوئے بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں میں نہیں کہتا کہ سارے میں اتھانا صاف ہو گیا ہے پاک ہو گیا ہے لیکن یہ کہ مسئلہ میں کہ جو کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا میں خود درشن رہتا ہوں اور اس غریب کا جو زیادتی ہوتے ہیں اس کا خود ازار کرتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ناہل یا کرپ کوئی بندہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس کی پرواہ کیے بغیر کیے میرے میک میں سے ہے اور میرے مطاعد ہے تو آپ اس کی پڑھدہ کوشی نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنے سٹاف سے اس کو نکھارنے کے لیے جو سزا تجویز کرتے ہیں یا اس کے اوپر ایک سرزنبش کرتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جب ایک افسر اپنے متحد ٹیم کو نکھارتا ہے تو پھر اس کے اثرات تو عوام تک پہنچ دیں شاید جی آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے رائیونڈ کی عوام کو خاص طور پر کہ کس طرح سے وہ بلا جیجہ کا ایک اپنایت کا جذبہ لے کر بلا خوف آپ کے پاس آئیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کس طرح سے آپ سے مل سکیں رائیونڈ کی عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بلا خوف و خطر بغیر کسی واسطے کے میرے پاس ہیں اگر کسی کا کوئی جہز کام ہے وہ میرے پاس ہیں انشاءاللہ کسی بندر کو مجوز نہیں ہوگی اور یہی پیغام میرا ٹوپ اور جو بدکماش قسم کرو کہ ان کے لیے کہ آپ تانے کا رخ بھرکے بھی نہ کرنا تانے کی طرح بلکل نہ ہونا تانے جو ہے یہ شریف زقوں کی عماج گیا ہے یہ دار رمن ہے اچھے ہوگا ہیں غریب ہوگا ہیں جن کا جاہد مسرہ ہے انہی کے لیے ہم بیٹھے ہیں گورنمنٹ سے انہی کے لیے دمخواہ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں جس طرح میں نے کرونا کے دنوں میں لوگوں خدمت کی ہے اور لوگوں کے میں نے ذاتی قیلہ سے لوگوں کی خدمت کی ہے ہسپداروں میں سکولوں میں جا کے لوگوں کرونا خدمت کی ہے انشاءاللہ ایسی قیل سے میں یہاں کے عمام خدمت کرتا ہوں میں نظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے کورڈ نائنٹین میں جو رائیوینڈ کے اندر جس طرح کی صورتحال تھی اور سٹارٹ میں یہاں پہ کرفیو کے بھی کچھ اریئے تھے ریڈ زون کے اریئے تھے اس میں سیئر سکلین شاہ صاحب نے جو حکومتی ایس او پیز اور ہدایات پر جو ایک بڑی ذمہ دارے کے ساتھ اور دن رات کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے جو خدمات سر انجام دی تھی اور انہوں نے جو رزڑ دیا اس پہ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ان کو شیلڈ سے نوازہ ایوار دیا اور ان کی تاریخ بھی کی اور انہیں تبقی بھی دی کہ آپ جیسے لوگوں کی پنجاب پولیس کو بہت ضرورت ہے اور اس طرح کے لوگوں کو اوپر لانے کے لیے وہ غور بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کے تجربے اور اچھی نیت اور اچھی خدمات سے باقی کے محکمے کو درست کیا جائے شاہ جی آپ پنجاب پولیس کی اندر کون سی کچھ بیٹی ہیں جو پیدا کی جا سکتی ہیں اگر آپ کے نزدی کوئی ایسی بات ہے تو وہ بھی پولیس شیئے کی جہاں تک آپ نے ایوارڈ کی بات کیے تو جب کرونا کے دن تھے تو وہ مجھے میرے ڈی اے جی صاحب ایس پی صاحب ایس پی صاحب باہت باہت یہ کہتے ہیں کہ اپنا خیال کرو اپنا خیال کرو تو یہ تم دن رات لوگوں خدمت کرو اپنا خیال میں نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کی میربانی میں لوگوں خدمت کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا بیماری میں میں ایزاد میں آ گیا تو اگر میں بانیسی ایز لوگوں میں ٹھیک ہو گیا اس کے سوے میں کہ میں پنجاب پولیس میری پہلے ایس پیٹر ہوں جس کو وزیراعظم پاکستان ایوارڈ دیا ہوں اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے کہ لوگوں کے لیے خدمت کر کے مجھے ایوارڈ میں رہے دوسرا جو آپ نے کہایا کہ پنجاب پولیس میں کیسے سرحات ہو سکتی ہیں اس کے دیکھیں ہم بھی پنجاب پولیس وارے بھی انسان ہیں سب سے تہرے ہماری جو تنخائے ہیں پولیس کی وہ بہتر کیجئے ہمارے ڈیوٹری آورز جو ہیں اگر آٹھ گھنڈے نہیں تو بارہ گھنڈے کی ہے ہم چوبیس گھنڈے کے بردے ہیں ہمارے بچوں کی تعلیم اور میڈیکل کا خوش بندوبست کیا جائے ان کے مدرکت ہو جائے میرے خیر میں اگر یہ مسئل بنیادی مسئل ہیں اگر یہ بنیادی مسئل ہمارے ہر ہو جائے نا تو جو کام زرف لوگ بہت کام بچ جائیں گے بیک میں جو کرپشن کریں گے یا جو لوگوں تنگ کریں گے تو آپ کے تمسط سے یہی دو چار باتیں ہیں کہ یہ ہماری اگر بیٹرین میں ہو جائے تو پنجاب پولیس اس سے میں بیٹراتا ہوں جی بہت خوبصورت انہوں نے بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی جو مسئلہ ہے جو جڑ ہے کرائم کی یا میک میں جو غفلت برتی جاتی ہے اور مجبور ہو جاتی ہیں لوگ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے حوالے سے وہ جو کام نہیں میک میں میں ہونے چاہیے وہ بھی ہو جاتی ہیں تو یہ جو انہوں نے اپنے میک میں کے حوالے سے جو بنیادی ضروریات بتائیں ہیں میری پرائم منسٹر پاکستان سے اور سی ایم پنجاب سے اور سی سی پیو صاحب ڈی آئی جی صاحب اور جتنے بھی اللہ ہوتے درانے ان سے بزارش ہے کہ ان کی اوپر ضرور نظریں سانی کی جائے جب ان کی ضرورتیں باوقار طریقے سے پوری ہوں گی تو میرے خیال میں کوئی بھی اہلِ کار حرام کی طرف نہیں جائے گا اور نہ ہی جائز کی طرف جائے گا تو آپ ان کا خیال کیجئے یا پاکستان کا خیال کریں گے انشاءاللہ ایک دن ہمارا ملک اور اس طرح سے ہوگا کہ دنیا میں اس کی ایک پہچان ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب پولیس کی اندر ایسے بہت سارے کابل لوگ مجود ہیں جو اپنی خدمات سے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں مگر ان کی بنیادی ضروریات پر غور کرنا یہ وقت کا ایک اہم تقاضی ہے آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اگر پوسیبل ہو سکے تو آپ عوام کو اپنا کوئی نمبر بھی یہاں پہ بول کے دے سکتے ہیں جس سے عوام کو اگر آپ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش آئے یا درمیان میں کوئی اور بندہ ذاتی مفادات کی غرص لے کے ہائل ہونے کی کوشش کرے تو وہ بدریہ فون بھی آپ سے رابطہ کرسکے اور آخر میں اپنی قوم کو جو پیغام دینا چاہیے پلیز وہ بھی نمبر میں آئیس دیو تری وان تو سکس نبرزیو نائن فائم نائن سکس یہ میں نمبر ہے اور میں ریکیسٹ کرتا ہوں جو انعاقے کے آسکال غریب طبقہ ہے یا جو سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر سفائش کے طرح نہیں آسکتے جب تک میں ہوں میں اللہ کو حد نادر جاندے کہتا ہوں کہ جو بغیر سفائش کے آگا جو امیتر پہنچ جائے گا انشاءاللہ اس کی حق اسی ہوگی اور عوام کے لئے جی پیغام ہے کہ آج کا جو محور ہے آپ نے ایرد گرد اپنا خیال کریں جو محلے میں کوئی نیاب بندہ آکے رہتا ہے تو اس کی طرح تھانے میں دیں کیونکہ دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو بتا ہوتا ہے تو باقی منفیات جو آئے جو شریف شایئے ہیں مجھ تک مہربانی کریں مجھے فون کریں میرے پاس آئیں ان کا نام ہمیشہ سی کا راز میں رہے گا اور جرائم کے خادمے میں کہ یہ میری مدد کریں یہ شیئر آپ کا ہے آپ کے بچوں کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے ایک بندے بھی اڈیٹ ٹھونے سے بچ جائیں جو پیغام دیکھا یہ پیغام اصل میں آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے اگاہی کے حوالے پر مبنی ہے آپ جب اپنے ارد کی ارد مشکوک لوگوں پر نظر رکھیں گے کسی بھی بندے کو غیر قنونی کسی حرکت میں مبتلا دیکھیں تو فورا تھانا سٹی ڈائیونڈ میں یا بان فائر پر کال کریں آپ کے تعاون سے اور پنجاب پولیس اپنی خدمات کو پیش اس طرح سے کر سکتی ہے کہ وہ جرائم کا خاتمہ ہو سکے آپ کا تعاون جو ہے پنجاب پولیس کی کار کردگی میں ریڈ کی اڈی کی حیثیت رکھتا ہے اپنی پولیس کو اپنا سمجھیں بلا خوف ان کے پاس آئیں اور اپنے ملک کی اپنے لکے کی خیر و آفیت کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں بہتش پریہ لائفیت بلیس سبسکراب تس چانل ای باوکس